آج جنوبی کشمیر کے دو ازراک کے اندر لگاتار انکاؤنٹر گزرستہ شام کی بات کریں گے تو کچھل فلغامہ کے اندر جہاں دورانی شب تقریباً دس وجہ کے قریب ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدر کا اطلاع ملنے کے بعد پوج نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور کارڈن آف کیا جب وہاں پر ملیٹنٹ موجود تھی تو رات کے دوران ہی انکاؤنٹر شروع ہوا گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں دو ملیٹنٹو کی خلاقت ہوئے اور ساتھی ساتھ کلگام کے اندر بھی دورانی شب ہی محاصرہ کیا گیا فورسز کی جانب سے پوج پولیس اور سی آر پی اپ کی مشترکہ کاروائے دونوں ازلاک کے اندر اور چار ملیٹنٹو کی خلاقت ہوئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹو کی بات کریں گے تو تقریباً پانچ ملیٹنٹ ایک کمانڈر سمیت پانچ ملیٹنٹو کی خلاقت ہوئی ہے آج جی پی کشمیر وی جی کمار کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ پانچ ملیٹنٹو کو گزشتہ چوبیس گھنٹو کے اندر خلاق کیا گیا ہے شمالی کشمیر کے ہندوارہ میں بھی کل ایک حضب المجادی نام ملیٹنٹ تنظیم سے واوستے کا عالی کمانڈر جو کافی سالوں سے سرگرم تھا اس کی حلاقت اور آج دورانی شبھی پلواما اور کلگام دونوں ازلا کے اندر انکانٹر کے ساتھ ہی چار ملیٹنٹوں کی حلاقت ہوئی ہیں جس کے جو بتایا جاتا ہے کہ ارمے سے دو کا تعلق جنوبی کشمیر کے پلواما سے ہی ہے اور یہ لشکر طائبہ کے ساتھ ان کی وابستگی تھی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ملیٹنٹ مارے گئے ہیں پولیس ٹویٹر کے مطابق یہ پانچوں ملیٹنٹ انکہ ہی مطلوب ترین کمانڈروں میں سے تھے لیکن آج جو دو انکانٹر ہوئے ہیں راد بر جو انکانٹر ہوئے ہیں وہ پلواما اور کلگام کے اندر وہاں پر چار ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے اور سب سے پہلے جب ہم آپ کو بتائیں کہ دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جی جو کلگام کا علاقہ ہے وہاں پر راد بر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جن کے بارے میں مانا جا رہا ہے کہ وہ لشکر طعبہ ممنوع تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے اسی طریقے سے پلواما کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پلواما کے اندر بھی صورتحال اسی طریقے کی ہے وہاں پر بھی دو ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے سب سے پہلے کلگام کی مزید تفصیلات جانے کے ذرا تصویریں بھی ساتھ ساتھ چلائیے گا تاکہ ناظرین دیکھ سکے کہ انکاؤنٹر کے صبح کس طریقے کی صورتحال ہے بہت شکریہ عبدالعامی جوائنٹ کرنے کے لیے کلگام کی جب ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کیا کچھ خبر تازہ خبر آپ کے پاس ہے اور یہ جو انکاؤنٹر تھا کیا ہم اسے اب آفیشل ہی مانے کہ کلوز ہو گیا سرچ کمپلیٹ ہو گیا اور اس وقت سارا نارمل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے جی گو صاحب میں باہب کو بتاتا ہے چون یہ رات کے دو بجے انکاؤنٹر شروع ہو گیا تھا اور صبح یہ کم سے تقریبت آہ رجی کی قریب دو کے مارے جانے کی تذجیق ہو گئی ہے جن کے سرکاری طور پر بھی ان کی تذجیق ہو گئی جن کا تعلق لنشکر طائبہ سے بتایا جا رہا ہے خبید ذرا یہ بتائے گا کیا یہ جو انکاؤنٹر ہوا کسی رہاجشی مکان یہ جو مکان ہے وہاں پر یہ ملٹیٹ موجود تھے یا کہ کسی باغات یا دور علاقے میں موجود تھے جہاں پر یہ جڑپ ہوئی اور ساتھی ساتھ اس وقت کی صورتحال کیا کچھ ہے کیا انٹرنیٹ خدمات کو بھی معتل کیا گیا کمپلیٹی مطلب دیا گیا ہے سویری سے ہی معتل کر دے گئے چلیے انٹرنیٹ تو معتل ہے لیکن کالنگ فیسلٹی پر بھی کہیں نہ کہیں اثر ہے اور آپ یہ دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے بہت شکریہ آجی عبداللہمی جوائن کرنے کے لئے فیلال خبر یہ کہ دو ملٹن مارے گئے ہیں دونوں کا تعلق لشکر سے بتایا جارہا ہے ابھی اس پورے علاقے کے اندر سرچ آپریشن بھی چلایا جارہا ہے اگرچہ انکاؤنٹر کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ انکاؤنٹر ختم ہو گیا ہے لیکن سرچ آس پاس کے علاقوں میں چلایا جارہا اور ڈپلائیمنٹ کافی زیادہ اس ایریا کے اندر اس وقت بھی دیکھنے کو مرنے گازی خرشید بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں پلواما سے گازی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے رات تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے خبر بریک ہوئی کہ کارڈیننٹ سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور پھر کچھ دیر کے اندر ہی یہ اطلاع ملی کہ علاقے کے اندر گولی جلنے کی آواز آئی صبح صبح خبر آئی کہ اس گولی کانٹ کے بھی دو ملٹنٹ مارے گئے اس وقت کی کیا کچھ خبر ہے اور یہ ایریا کیا سیویل ایریا ہے یا باغات کا ایریا ہے اور کیا کچھ صورتحال اس وقت ہے چلیے کوشش کریں گے کہ گازی خرشید سے دوبارہ ہماری بات ہو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کی صورتحال اس وقت بن رہی ہے دو الگ الگ جگوں پر جو ہے وہ اس وقت انکاؤنٹر ہوئے ہیں اور ان انکاؤنٹروں کے بیچ چار ملٹنٹ مارے گئے ہیں اور اگر پچھلی چوبیس گھنٹوں کیا بات کریں تو پولیس نے اس بات کو اپنے ٹویٹر پر بھی ڈال دیا کہ پانچ ملٹنٹ مارے گئے ہیں اور پانچوں کے بارے میں یہ مانا جرہا کہ انتہائی مطلوب ترین کمانڈر ہے گازی خرشید میرے ساتھ جوائن کر جو ہے گازی اپڈیٹ کیجئے گا جلدی سے کیا کچھ صورتحال ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جس طرح کلگام اور پلواما میں گزشتہ شب سے ہی انکاؤنٹر چل رہا ہے تو ابھی پلواما کی پلواما پچھل علاقے کی بات کریں تو یہاں پہ دو ملٹیٹیز انکاؤنٹر میں مارے جا چکے ہیں جن کا تعلق دونوں کا تعلق پلواما سے ہی ہے اور ریسیٹلی جوائن ہوئے تھے وہ کی بیٹ بارڈیز کو بھی وہاں پہ ریکاور کیا گیا ہے تو ابھی کی جو سچویشن ہے جو صورتحال ہے یہاں پہ ابھی اور اکید کے جو پتھراؤں کی واقعات ہیں وہ بھی یہاں پہ تھوڑے کر کے پیش جائے لیکن پولیس نے حالات کو کابو میں کرنے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کیا تو جس کی وجہ سے یہ جو بیر کی وہ منتشر ہوئی آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ شب قریباً دس بجے یہاں پہ سکیورٹی فورسز نے علاقی کو کارڈناک کیا تھا اور اس جگہ پر پہنچنے کی کوشکی جہاں پہ انہیں یہ اطلاف آرام کی گئی تھی کہ وہاں پہ ملیٹرٹ شبے ہیں جو ہی فورسز اس مکان کی طرف جانے لگے جہاں پہ ملیٹرٹ انہیں شک تھا کہ وہاں پہ ملیٹرٹ شبے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ملیٹرٹ انہیں سکیورٹی فورسز پہ فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں تشک ہوا جو ہان جن کے بعد اب لگاتار اسی ہفتے پچھلے ہفتے میں ہان جن پلواما میں ایک انکاونٹر ہوا جس میں پانچ ملیٹرٹ مارے گئے تھے اب تب سے لے کہ آج تک سکیورٹی فورسز جگہ جگہ پہ کارڈناپ کر رہی تھی تو آج فورسز کو بڑی کامی جب انہیں پچھل پلواما میں یہ اطلاف آرام کی گئی تھی کہ وہاں پہ ملیٹرٹ شبے ہیں اور اس انکاونٹر میں میں بتا دوں گی اور انکاونٹر اب سمافت ہونے کو لگ رہا ہے کہ انکاونٹر اب سمافت ہوا ہے کیونکہ گولیاں جو چل رہی تھی وہ اب پچھکے ہیں اور دو باڈیز کو بھی وہاں سے ریکاور کیا گیا ہے اچھا یہ دو باڈیز جو ریکاور ہوئی ہیں پولیس نے کیا ان کی تصدیق کر دی کہ یہ کون ہے مقامی ملیٹنٹ ہے یا باہر کا ہے کوئی دیکھیں پولیس سے ہم نے بات کی پولیس نے یہ کہا کہ دونوں ملیٹنٹ جو ہے تعلق ان کا لشکر پہبا سے ہے اور مقامی ان کو بتایا جاتا ہے لیکن کہا کہ ابھی وہ پوری طرح سے ایڈنٹیفائی نہیں ہوا ہے ابھی پولیس کی طرف سے کوئی سٹیٹ پر جاری نہیں ہوا ہے اچھا یہ بتائیے گا کیا یہ کسی رہائشی مکان میں جہاں پر یہ انکاونٹر شروع ہوا تھا ہاں جی بلکل یہ پچھل علاقہ ہے بان پچھل علاقہ ہے جہاں پر یہ انکاونٹر شروع ہوا تھا بان پچھلا ایک رہائشی مکان میں دونوں میں جہاں پوری رات کو انکاونٹر چلا ہو اس انکاونٹر کو دو ملیٹس کی بارڈیز کو بھی وہاں پہ ریکور کیا گیا ہے ابھی یہ سرچ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے لیکن اگر حالات کی بات کریں حالات بلکل کابو میں ہیں اچھا غازی یہ بتائیے گا خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ اس پورے معاملے کے دوران مقامی پولیس افسر نے کافی کوشش کی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ سرنڈر تک آ جائے اور یہ جو ملیٹنٹ ہے سرنڈر کرے کیا اس کی کوئی تصدیق ہو پائی کیونکہ یہاں دلی میں اس طریقے کی خبر آ رہی ہے دیکھیں پولیس کی طرف سے ہنیشہ یہ کوشش رہتی ہے پہلے ان کو سرنڈر کی آف لیکن اب یہی جہاں پہ بھی انکاونٹر ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی آج تک انکاونٹر ہوا ہے کسی بہت ساری جگہوں پہ پولیس کامیابی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی ہے یہ جو ہے ان کے اپنے جو رشتدار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے یہاں پہ بھی ایچی سورتحال سننے کو ملی لیکن یہاں پہ بہت بہت شکریہ جی ہمارے صاحب جوائن کرنے کے لئے گازی خرشید ہمارے صاحب پلواما سے تھے سورتحال یہ ہے کہ دو انکاونٹر اور دو انکاونٹر میں چار ملیٹنٹو کے مارے جانے کی خبر اور بازابتہ طور پر آئی جی پی کشمیر کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی ہے ٹویٹر پر اس بات کوئی ڈال دیا گیا ہے تاہم ان کے ناموں کے بارے میں تھوڑی دیر میں مزید وضاحت آئی گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملیٹنٹ جو مارے گئے گے کون تھے فیلال آپریشن چلایا جا رہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں دلی کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر ہی یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ سورتحال پر کابو رکھنے کے لیے اور پوری طرح سے اپر ہیں نو اس لیے انٹی ملیٹنٹ آپریشنز کو بڑھا آ جائے اور ساؤت کشمیر پر خصوصی نظر رکھی جائے اور یہی وہ ہو جائے ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس انپوٹ جہاں جہاں پر بھی سیکیورٹی ایجنسیز کو مل رہا ہے وہاں پر آپریشنز کو تیز کیا جا رہا ہے اور فیلال چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ملیٹنٹ مارے گئے ہیں بڑھتے ہیں جی آگے